عدب گھوڑے سے گفتگو پاکستان کے بارے میں چیخوہ نے ایک افسانہ لکھا ہے اگر کسی دوست کو یہ یاد ہے کہ اس افسانے کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں تو وہ مجھے یہ سوچ کر معاف کر دے کہ اپنے بارے میں جو بات ہوتی ہے وہ بار بار یاد آتی ہے اس افسانے میں ایک کوچوان کا بیٹا مر گیا ہے وہ دن بھر سواریاں ڈھوتا ہے سواریاں دنیا جہان کی باتیں کرتی ہیں اور کوچوان کو اس میں شریک کرتی ہیں مگر جب کوچوان چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذکر کرے تو یا تو بیچ میں اس کی بات کٹ جاتی ہے اور کوئی دوسرا ذکر چل نکلتا ہے یا سواری کی منزل آ جاتی ہے اور بات بیچ میں رہ جاتی ہے آخر جب وہ تھک ہار کر شام کو گھر لوٹتا ہے تو گھوڑے کو یہ دکھ سنا کر اپنا جی ہلکہ کرتا ہے اور اب مجھے اپنی 1949 کی ایک کہانی یاد آ رہی ہے اس کے ذکر کے لیے مجھے معذرت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میری نانی اممہ نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ چودھویں صدی میں گائے گوبر کھائے گی اور کماری بر مانگے گی تیسری بات وہ کہنا بھول گئی وہ میں بیان کرتا ہوں کہ لکھنے والا خود ہی اپنے لکھے کو پڑھے گا اور خود ہی اس کا ذکر کیا کرے گا تو میری کہانی بھی ایک کوچوان ہی سے متعلق ہے مگر وہاں کوچوان دنیا جہان کے قصوں میں سواریوں کا ہمزبان ہے سواریاں اس کی زبان اور وہ سواریوں کی زبان سمجھتا ہے اسے اپنے گھوڑے سے بات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اصل میں یہ کہانی اپنے بچپن کی یادوں سے مستوار ہے وہ ایسا زمانہ تھا جب سواریوں اور کوچوان کے درمیان ایک رشتہ موجود تھا کوچوان کا گھوڑا بھی مر جاتا تھا تو سواریوں کو اس کی خبر ہو جاتی تھی اور اگر گھر میں کوئی موت ہو جاتی تو ساری بستی ماتم میں شریک ہوتی تھی وہ زمانہ گزر گیا اب ہم چیخوف کے افسانے کے دور میں رہتے ہیں جہاں کسی کی خبر نہیں ہے اور سواریاں ڈرائیور سے بے تعلق بس اور ٹیکسی میں سفر کرتی ہیں اور کوچوان کا بیٹا مر گیا ہے دنیا آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے لیکن جب آدمی دنیا کے ساتھ لگ جائے اور دنیوی ضروریات معاشرے کے آساب پر سوار ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی قدر مر گئی ہے اس واقعی خبر یا تو کسی ولی کو ہوتی ہے یا عدیب کو ہوتی ہے وہ یہ خبر سب کو سنانا چاہتا ہے مگر اس کی بات ہر قدم پر کٹتی ہے اور لوگوں کو شکایت پیدا ہوتی ہے کہ عدب میں جمود ہے کچھ لکھا نہیں جا رہا لکھنے والا اس قسم کے معاشرے میں ایسا کوچوان بن کر رہ جاتا ہے جس کا بیٹا مر گیا ہو کہہ دیں کہ مولانا حالی نے مسدس لکھ کر مسلمانوں کو بہت رول آیا تھا وہ زمانہ تھا جب اٹھارہ سو ستاون کی شکست کا زخم ابھی تازہ تھا مسلمان میدان جنگ میں پٹ گئے تھے لیکن ان کا احساس نہیں ہارا تھا اس پر تو اور دھار رکھی گئی تھی لوگ یہ جاننا اور سمجھنا چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ آخر کیا واردات گزری ہے اور کیوں گزری ہے ایسے لوگ مدد جزر اسلام لکھنے والے شاعر سے بے تعلق نہیں ہے سکتے تھے علامہ اقبال اسی صورتحال کی ارتقائی کڑی ہیں مگر جب اسمت اور منٹو نے افثانیں لکھنے شروع کیے تو یہی مسلمان بہت برہم ہوئے اسمت پر زیادہ اس لیے کہ نوجوانوں کی نسبت بہو بیٹیوں کے لیے ایسی باتیں لکھنا زیادہ مایوب تھا لیکن یہ برہمی ایک گہرے تعلق کی غماز ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ بعض ایسے معاملات تھے جن سے اسمت اور منٹو کی نسل کو اور اس معاشرے کو جس میں وہ نسل پیدا ہوئی تھی برابر کی دلچسپی تھی اس معاشرے نے ان معاملات کے بارے میں کچھ سوچا سمجھا تھا اور ایک خاص رویہ اختیار کیا تھا وہ اسمت اور منٹو کی رویہ سے بے اتنائی نہیں برت سکتے تھے روزگار کا مسئلہ ہر زمانے میں رہتا ہے اس لیے پیٹ آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے لیکن حالی اور اقبال کے زمانے میں لوگوں کو پیٹ کے علاوہ بھی کچھ فکریں تھیں جب پیٹ کے علاوہ بھی کچھ فکریں ہوں تو خود پیٹ کی فکر کو بھی اجتماعی فکروں کے پس منظر میں رکھ کر دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت میں آدمی صرف اپنی نہیں سوچتا بلکہ آس پاس کے لوگوں کے متعلق بھی سوچتا ہے یا یہ کہ اپنے متعلق دوسروں سے غیر متعلق ہو کر نہیں سوچتا یہیں سے عدب کے لیے کشش پیدا ہوتی ہے آدمی اور آدمی کے درمیان رشتہ نہ رہے یعنی اجتماعی فکریں ختم ہو جائیں اور ہر فرد کو اپنی فکر ہو تو عدب اپنی اپیل کھو بیٹھتا ہے عدیب بھی آدمی ہوتے ہیں اردگرد کے حالات اس کے طرز عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں جب ہر شخص کو اپنی فکر ہو تو عدیب کو بھی اپنی فکر پڑتی ہے اپنی فکر کو دوسروں کی فکروں کے رشتے میں رکھ کر دیکھنے یعنی آپ بیٹی کو جگ بیٹی بنانے اور جگ بیٹی کو آپ بیٹی بنانے کا عمل اسے فضول نظر آتا ہے پھر وہ لکھنے کے نئے نئے فائدے دریافت کرتا ہے جس نے فائدے دریافت کر لیے وہ کامیاب عدیب ہے اگر فائدے حسب دل خواہ حاصل نہیں ہوں تو اچھا بھلا عدب نرہ میرزہ عدیب بن کر رہ جاتا ہے ہر گنے گار معاشرہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے عضو زعیف پر ڈالتا ہے گنے گار معاشرے میں عدیب کی حیثیت عضو زعیف کی ہوتی ہے وہ پہلے عدیبوں کو کبھی بہلا فسلا کر کبھی عرصہ حیات تن کر کے اپنی راہ پر لاتا ہے اور بعد میں خود ہی عدیبوں کی روش پر نکتچی ہوتا ہے اور کبھی عدبی جمود کی کبھی عدیبوں میں قومی احساس سے فقدان کی شکایت کرتا ہے اس طرح وہ اپنے اندر کے جمود اور اپنے قومی احساس کے فقدان پر پردہ ڈالتا ہے معاشرے کا اپنے عدیب سے تعلق کبھی عقیدت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کبھی غصے کی صورت میں دونوں صورتوں میں لکھنے کے ایک معنی ہوتے ہیں اور عرضِ حنر کی بہت قیمت ہوتی ہے لیکن اس وقت یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں شیر و افسانے پر داد نہ ملتی بے داد تو ملتی مگر وہ بھی نہیں ہے دیوان براہ رود وطفل براہ یاران مگری شہر شما سنگ ندارد ہمارے معاشرے کو عدب کی تو آج بھی ضرورت ہے اس لیے کہ کرکٹ میچ سال بھر متواتر نہیں ہوتے آخر ایک میچ اور دوسرے میچ کے درمیانی عرصے میں کیا کیا جائے غزل اور افسانہ ہی پڑھا جائے گا مگر غزل اور افسانے میں کرکٹ میچ کی کمنٹری والا لطف نہیں آتا اس لیے عدبی جمود کی شکایت برمحل ہے خیر افسانہ پڑھنے والوں کو تو جاسوسی اور اسلامی تاریخی ناول میں مکتی مل گئی ہے شیر کی تلافی کیسے کی گئی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے اس قسم کے قارئین سے حالی اور اقبال کو پالا پڑا تھا نہ اسمت اور منٹو کو اور اگر میرے ساتھ کے لکھنے والوں کو یاد ہو تو پاکستان کے ابتدائی سالوں میں ہمارے قارئین کا رویہ بھی مختلف تھا اس وقت عدب ان کی دل لگی کا سامان نہیں تھا بلکہ ایک درد مشترک تھا جو ہمارے اور ان کے درمیان تعلق پیدا کرتا تھا مگر دیکھتے دیکھتے زیر آسمان ترقی کی نئی راہیں نکل آئیں کچھ نئی راہیں عدیبوں نے بھی دریافت کی ترقی کی رفتار تیز ہے اور لکھنا ایک سست رو مشغلہ ہے اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ جتنے عرصے میں ابن انشاء نے یورپ اور ایشیا کا چکر لگایا اتنے عرصے میں میں نے صرف ایک افسانہ لکھا ایسے عالم میں جو لکھنے والا لکھتا رہ گیا ہے اور عرض حنر کو سب سے بڑی قدر جانتا ہے وہ معاشرے کا بچھڑا ہوا فرد ہے یہاں مجھے مولانا حالی سے ذرا پہلے کا زمانہ یاد آ رہا ہے اٹھارہ سو ستاون میں جب مجاہدین ہارے تو بہت سے مر کٹ گئے بہت سے انہیں مفاہمت کر لی بہت سے روپوش ہو گئے مگر چند کا عالم یہ تھا کہ ایک مورچہ ہارتے تھے تو بھاگ کر دوسرا مورچہ سنبھالتے تھے اور لڑتے تھے انہیں معلوم تھا کہ میدان ہاتھ سے نکل چکا ہے ان کی شمشیر زنی کا کوئی حاصل نہیں اور زمانہ اتنا بدل چکا ہے کہ وہ مارے گئے تو وہ ہیرو اور شہید بھی نہیں بنیں گے یہ سب کو جاننے کے باوجود وہ لڑ رہے تھے ہمارے معاشرے نے لکھنے والوں کا وہ حال کیا جو انگریزوں نے اٹھارہ سو ستاون کے مجاہدوں کا حال کیا تھا اٹھارہ سو ستاون کے ہندوستان کو یہ علم نہیں تھا کہ ابھی تانتیا ٹوپے اور شہزادہ فیروز شاہ زندہ ہیں اور جنگل جنگل چھپتے پھرتے اور انگریزوں پر شبخون مارتے پھرتے ہیں شاید تانتیا ٹوپے اور شہزادہ فیروز شاہ کو بھی یہ عرض نہیں رہی تھی کہ ہندوستان اس واقعے کو جانے ہم میں سے جو لوگ لکھتے رہ گئے ہیں ان میں ابھی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی اس عرض پر قابو نہیں پا سکے ہیں کہ معاشرہ یہ جانے کہ کچھ ہنرمند آج بھی عرض ہنر ہی کو فائدہ جانتے ہیں میری کمزوری یہ ہے کہ میں اپنے 1949 کے افثانے کی دنیا کو نہیں بھولا ہوں اور چاہتا ہوں کہ سواریوں کی زبان کوچوان اور کوچوان کی زبان سواریاں سمجھیں لیکن اگر میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے اور میں واقعی افثانہ لکھنا چاہتا ہوں تو میری فلح اس میں ہے کہ میں اپنے لکھے ہوئے افثانے کو بھول کر چیخوف کے افثانے کے معنی کو سمجھوں افثانہ اب میرے لئے اپنی ذات کو محسوس کرنے اور قائم رکھنے کا وسیلہ ہے اور یہ کام میں گھوڑے کو کہانی سنا کر بھی کر سکتا ہوں جو معاشرہ اپنے آپ کو جاننا نہیں چاہتا وہ عدیب کو کیسے جانے گا جنہیں اپنے ضمیر کی آواز سنائی نہیں دیتی انہیں عدیب کی آواز بھی سنائی نہیں دے سکتی ایسے معاشرے میں لکھنے کا ان معنی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ تحریر کے معنی پوری طرح نہیں اُبھرتے آخر عدب یک طرفہ معاملہ تو نہیں ہے اس میں لکھنے والے اور قاری دونوں کی تخلیقی کاوش شامل ہوتی ہے تحریر میں کچھ معنی لکھنے والا پیدا کرتا ہے کچھ اس میں قاری شامل کرتا ہے اس طرح عدب معاشرے میں ایک فعال طاقت بنتا ہے اور عدیب کی شخصیت تکمیل حاصل کرتی ہے لیکن اگر معاشرہ عدیب سے قطع تعلق کر لے تو عدیب کے لئے اپنے آپ کو قائم رکھنے کی یہی صورت ہے کہ وہ اپنی ذات میں اپنی تکمیل تلاش کرے ڈلی اور لکھنو کے زوال کے بعد فیروز شاہ کے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن ایسے عالم میں جب پورا ہندوستان اپنی جگہ سے ہل گیا تھا وہ بے فائدہ شمشیر زنی کر کے اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا لکھنے والا ایک سرد مہر معاشرے میں یہی کرتا ہے اس کی تحریر اپنی ذات کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہوتی ہے اس وقت اس کا یہی فائدہ ہوتا ہے ہم نے ابھی بات شاید پوری طرح نہیں سمجھی ہے اور اس لئے ہم معاشرے کی شکایت کرتے ہیں انیس سو باسٹھ موسیقی موسیقی موسیقی